السلام علیکم ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شوائے اردو پہ ہم نے گزشتہ گلاس میں بے کے ساتھ حروف کو ملا کے پڑھنا سیکھا تھا کہ جب بے کسی حروف کے ساتھ حرب کے ساتھ مل جاتا ہے تو اسے کیسے پڑھتے ہیں جیسے بے علیف با با زبر پھر با بب اس طرح آج ہم پڑھیں گے نوے سبق میں جیم چے ہے اور خے ان چاروں حروف کو جب ہم کسی حرف کے ساتھ ملاتے ہیں تو ان کی آواز کیسی ہو جاتی ہے کس طرح پڑھے جاتے ہیں اور ان حروف کی شکل کیسے مختلف ہو جاتی ہے یعنی بدل جاتی ہے تو سب سے پہلے جیم ہے تو جیم کے اوپر زبر ہے زبر کو ہم نے جیم کو علیف کے ساتھ ملایا تو دیکھ سکتے ہیں ایسے جیم تھا لیکن جب علیف کے ساتھ ملایا تو اس کی شکل ایسی ہو گئی اور یہ پڑھا جائے گا جا جیم کے اوپر زبر ہے اور با کے ساتھ ملایا تو یہ پڑھا جائے گا جب جیم کے نیچے زیر ہے با کے ساتھ ملایا تو یہ پڑھا جائے گا جب جیم کے اوپر پیش ہے با کے ساتھ جب اسے ملایا تو یہ بن گیا جب اب جیم کے اوپر زبر ہے اور اسے جیم کے ساتھ ہی ملا دیا تو یہ بن گیا جج جیم کے نیچے زیر ہے تو اب یہ بنا جج جیم کے اوپر پیش ہے تو اب یہ بنا جج اب جیم کے اوپر زبر ہے اور اسے رے کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا جد جیم کے نیچے زیر ہے اب یہ پڑھے گا جد جیم کے اوپر پیش ہے اب یہ پڑھا جائے گا جد اب اس کے بعد خوا کی باری آتی ہے خوا خوا کے ساتھ راہ کو ملایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپے خوا کیسا تھا لیکن جب اسے رے کے ساتھ ملایا گیا تو یہ کس طرح الگ ہو گیا پہلے ایسے تھا اب یہ ایسے ہو گیا تو اب یہ پڑھا جائے گا خر زیر کے ساتھ آیا تو خر پیش کے ساتھ آیا تو خر اب خوا کے اوپر زبر ہے اور اسے سین کے ساتھ ملایا تو یہ اس شکل کا بن گیا اور یہ پڑھا جائے گا خر اب خوا کے نیچے زیر لگ گئی اور سین کے ساتھ ملا گئے پڑا تو یہ بن گیا خش اب خوا پیش کے ساتھ ہے تو خس خوا کے اوپر زبر ہے شین کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا خش زیر کے ساتھ خش اور پیش کے ساتھ خش اب جیم کو جب سوات کے ساتھ ملایا اور اوپر زبر ہے تو یہ بن گیا جس زیر کے ساتھ جس اور پیش کے ساتھ جس اسی طرح جیم کے اوپر زبر ہے اور اسے زوات کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا جس اور زیر کے ساتھ جس اور پیش کے ساتھ جس اسی طرح جیم کے اوپر زبر ہے اور اسے تو کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا جت اور یہ جب زیر لگا تو یہ بن گیا جت اور پیش کے ساتھ جت اسی طرح خوا کے ساتھ جب خوا کے اوپر زبر ہے اور اسے تو کے ساتھ ملایا تو یہ بن گیا خوت جب زیر لگا تو خد اور جب خوا کے اوپر پیش لگا تو یہ خوت اسی طرح جیم کے اوپر زبر ہے اور اسے عین کے ساتھ ملایا تو یہ کچھ اس طرح دکھنے لگا اور اسے پڑھیں گے جع اور جب یہ جیم کے نیچے زیر ہے اور اسے عین کے ساتھ ملایا تو یہ پڑھا جائے گا جع اور جب جیم کے اوپر پیش ہے اور اسے عین کے ساتھ پڑھا جائے گا جع اور اسی طرح جیم کے اوپر زبر ہے اور اسے فا کے ساتھ ملایا تو یہ پڑھا جائے گا جف زیر ہے تو جف اور پیش ہے تو جف اسی طرح جیم کے اوپر زبر ہے اور قاف کے ساتھ ملایا تو اسے پڑھا جائے گا جق اور زیر ہو گیا تو جق اور جیم کے اوپر پیش ہو گیا اور پھر قاف تو جق اسی طرح چے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب چے کے اوپر زبر ہے اور اسے قاف کے ساتھ ملایا تو یہ دکھنے میں بلکل مختلف الگ ہو گیا پہلے ایسا تھا اور جب اسے قاف کے ساتھ ملا لیا تو یہ اس طرح کا ہو گیا تو یہ اب پڑھا جائے گا چک اور زیر کے ساتھ چک اور پیش کے ساتھ چک اسی طرح چاہ کے اوپر زبر ہے اور لام کے ساتھ ملایا تو چل چاہ کے نیچے زیر ہے لام کے ساتھ ملایا چل چاہ کے اوپر پیش ہے لام کے ساتھ ملایا چل خاہ کے اوپر زبر ہے اور میم کے ساتھ ملایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کیسا دیکھنے میں لگ رہا ہے خم زیر کے ساتھ خم اور پیش کے ساتھ خم اسی طرح خاہ کے اوپر زبر ہے اور نون ملا لیا گیا تو خم اور جب زیر لگا تو خم اور جب پیش لگ گیا تو خم